ٹھاکر نیاز بیگ میں کسان اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج کسانوں کی پانچ سو سے زائد گاڑیاں چھبیس ازلا سے لاہور پہنچیں مظاہرین کے خاد کی قیمتیں کم کرنے گننے کی سابقہ ادائیگیوں سمیت دیگر مطالبات کسانوں نے رات ٹھاکر نیاز بیگ گزاری شہباز شریف کے بلڈ ٹیسٹ میں کینسر کی علامات واضح فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی میں شہباز شریف کا دو گھنٹے طبی معاینہ ڈاکٹرز کا شہباز شریف کی میڈیکل ریپورٹس پر اظہار تشویش نیاب حکام نے میڈیکل بورٹ بنانے میں سست روی دکھائی شہباز شریف کا ڈاکٹرز سے مقالمہ سابق وزیرعالہ کو دوبارہ بلڈ ٹیسٹ کروانے کی ہدایات محکمہ صحت کا دس رکنی بورٹ چند روز میں اپنی صیفہ رشاعت پیش کرے گا خاجہ برادران کی درخواست زمانت پر سمات آج ہوگی خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق زمانت میں توصیح کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے خاجہ ساد رفیق کے خلاف تین انکوائریز زیر التباہ ہیں خاجہ برادران کی جانب سے درخواست زمانت منظوری کی استعداد کی جائے گی پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ برادران کے گرد گھیرہ تنگ ہونے لگا نیب نے کیسر امین بٹ کے اہم انکشافات پر مشتمل ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی خاجہ برادران پر خفیہ ناموں سے پیراغون اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلوانے کا الزام خاجہ برادران نے شاہد بٹ کی کمرشل اراضی بھی عوام کو فروکت کی کیسر امین کا بیان کیسر امین بٹ کے جسمانی ریمان میں آٹھ روز کی توسیی کیسر امین بٹ کو آج چیرمن نیب کے سامنے پیش کیا جائے گا دوبارہ بیان ریکارڈ کرائیں گے تبدیلی سرکار نے مہنگائی کا نیا بم گرا دیا پاکستان ریلوے نے ٹرینوں کے قرائیوں میں دس سے انیس فیصد اضافہ کر دیا محکمہ ریلوے نے تمام ڈیویجنل سپریٹینڈنٹ کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اپنے ہی محکمے میں بھی تبدیلی سبائی وزیر کے کانو کان خبر نہ ہوئی سارڈ ڈیسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز کے سربراہان کے تبادلے سبائی وزیر مراد راستے مشورہ تک نہ لیا گیا تمام افسران کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے غر ملکی فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفتر ایکشن کمیشن نے تفصیلات جمع نہ کرانے والی سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری کر دی تحریک انصاف گلالائی جماعت اسلامی مجلس وعدت المسلمین پیپلز پارٹی ورکر سمیت تیس جماعتوں کو نوٹیسز نئی حکومت میں نمبر پلیٹیں بھی نایاب محکمہ اکسائز اور ان بکس کمپنی کے درمیان تین سالہ موہائدہ ختم شہریوں کی جانب سے نمبر پلیٹ جاری کرنے کی درخواستوں میں دن با دن اضافہ سیف سیٹی آثورٹی اور ٹرافک پولیس کی ای چالان متاثر ہونے کا خدشہ حکومت مالی بہران کا شکار ویس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ ٹھپ منصوبے کے لیے مہنگی ٹیکنالوجی درکار ہے حکومت کے پاس فنڈز نہیں لاہور میں پلانٹ لگانے کے لیے دو سو پچاس ارب روپے لاغت آئے گی ٹیکنالوجی کی مرمت پر سالانہ دس ارب روپے بھی خرچ ہوں گے محکمہ منصوبہ بندی اور ترقی پنجاب کا پی سی ون پر تحفظات کا اظہار واسا نے منصوبے کے لیے پچاس ارب روپے کی ڈیمانڈ کی تھی پنجاب حکومت کا لیپ ٹاف سکیم ختم کرنے کا اعلان بیس ارب روپے مالیت کی لیپ ٹاف سکیم سے کوئی نتائج نہیں ملے سکیم کے لیے موجودہ مالی سال میں فنڈ نہیں رکھے نہ حکومت اس قسم کی سکیم لائے گی سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہومائیوں سرفراز شہباز دور کے خریدے گئے لیپ ٹاف سب سٹینڈرڈ قرار تمام ریکارڈ نیپ کے حوالے پنجاب حکومت اور بلدیہ اعظمہ کے درمیان اختیارات کی جند شدت اختیار کر گئی شہر کی دو سو چوہتر یونین کانسنس کے ترقیاتی منصوبے سیاست کی نظر ہو گئے سیوریج، مین ہول کورز، سٹریٹ لائٹس اور سڑک کارپٹنگ کا عمل بھی رک گیا لارڈ میئر مبشر جاوید نے حکومت کے خلاف عدالت جانے کا اندیا دے دیا حکومت یوٹرن اور جوٹ کو سیاست کا حصہ بنا رہی ہے عمران خان مہنگائی کے سنامی پر قابو پائیں قوم کو بتایا جائے اربوں ڈالر کس بینک میں پڑے ہیں کرپٹ لوگوں سے پکڑی گئی رقم اب کہاں ہے ہم چاہتے ہیں نظام ڈی ریل نہ ہو لیکن عوام اب مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے کمر زمان کائرہ کی موڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس فیاض الحسن شوہان کا کمر زمان کائرہ کے بیان پر جوابی وار بولے کمر زمان کائرہ پی ٹی آئی پر تنقید کی بجائے اپنے قائد کو راہ راست پر لائیں عاصف علی زرداری کی سیاست قتل و غارت منی لانڈرنگ اور کرپشن سے عبارت ہے پنجاب کی سیاست میں پپلز پارٹی قصہ پاری نہ بن چکی گجرات پوریس کے فنڈز میں ستر کروڑ روپے کی فرد بڑھ کا الزام سابق سی ٹی او لاہور رائے اجاز احمد دس روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیپ کے حوالے میرا دامن صاف ہے کرپشن کا الزام لگا کر میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے رائے اجاز احمد کا عدالت میں بیان رائے اجاز نے سال دو آزار چودہ اور پندرہ میں ایک ارب روپے سے زائد کے بل پاس کیے جن میں کروڑوں کی بے زابطگی ہوئی نیپ کے تفتیشی افسر کا جواب اور غیر ملکی ریسلرز جینی آئرن فرانسیسی خاتون ریسلر میلا سمیٹ کا شاہی کلہ کا دورہ رنگیلے رکشوں میں شیش محل کی سیر کروائی گئی غیر ملکی مہمانوں کے پاکستان زندہ باد لاہور لاہور رہ کے بھی نارے تیسی خانوں کی بھی تاریخ موسیقی